اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیچمی دھور میں آج آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدار تیسٹی بھی اور ایک ہیلدی سکوائش کی ریسٹی پی لے کیا ہی ہوں جو کہ ہم پومیگریٹ اور ایپل سے بنانے لگے ہیں یہ بہت ہی انرجی والا ایک ڈرنک تیار ہو جائے گا یہ آپ کا رنگ کو فیر کرے گا کانسٹیپیشن کا مسئلہ اس کو دور کرے گا چھوٹے بچوں کو انرجی دے گا جو سکول گوئنگ ہوتے ہیں اگر جو بچے ایپل بغیرہ نہیں کھاتے انار نہیں کھاتے یہ ان بچوں کے لئے بہترین ایک ڈرنک تیار ہو جائے گا آپ اس کو بنائیے گا اپنے بچوں کو بنا کے دی 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 گا اور اس کو سیپ کر دی دی گا زیادہ کانٹیٹی میں بنا کے تو بہت ہی مزیدار اور تیسٹی ہوگا اس کو بنائنے کے لئے یہ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لے میری ویڈیو کو دیکھنے کا کامرس کرنے کا اور ویڈیو کو پسند کرنے کا بہت شکریہ اسی طرح میرا ساتھ دیتے رہی ہے فیس بک پیج کیچن ہوت کے نام سے اب چلتے ہیں ہم یہ اپنی ریسپی کی طرف یہ میرے پاس ایپل کا جووس ہے یہ فرش ایپل کا جووس ہے میں نے نکال لیا ہے یہ میں نے ہاف گلاس لے لیا ہے اور یہ ہاف گلاس میں نے انار کا رس لیا ہے دونوں کی مقدار برابر لیا ہے اور ایک کپ میں نے یہ جو نارمل چائے والے کپ ہوتے ہیں یہ چینی لے لیا ہے اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ سٹری کی اثر جسے ٹارٹری بولتے ہیں ہم اس کو ہاف کر کے پہلے ڈالیں گے پھر بعد میں تھوڑا اثر اگر لگا تو ہم اس کے اندر ڈال سکتے ہیں کیونکہ بعض دفعہ انار جو ہوتے ہیں زیادہ کھٹے ہونے کی وجہ سے اس کے اندر نہ زیادہ کھٹاس ہو جاتی ہے تو ہم ٹیسٹ کر لیں گے تھوڑا سا اگر ہمارے ضرورت ہوئی کہ یہ میٹھا زیادہ لگ رہا ہے تو ہم اس کے اندر یہ جو ٹارٹری ہے اور ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا جی ایک پین کے اندر یہ دونوں جو 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 ڈالیں گے ساتھ ہی چینی ڈال دیں گے بہت ہی جلدی سے اور سانی سے یہ جو ہمارا جو ہے شربت ہے یا سک وائشہ تیار ہو جائے گی ایک پتیلی لے لیں جس کے اندر ہم نے بنانا ہے اس کے اندر اپل جوس وہ ڈال دیا ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر انار کا جوس ہاپک اپ ہپک دلی اور اس کے اندر ہم نے اس کے اس کے اندر چینی ڈال دیا چینی ڈال کے اب اس کو ہم چولے پر پکنے کے لئے رکھیں گے یہ دیکھیں پرینٹ یہ جو ہماری سکوائش ہے وہ بلکل تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ سکوائش ہوتی ہے لیکن یہ جب دھنڈا ہو جائے گا تو پھر اسی طرح سکوائش ہوتی ہے سکوائش ہوتی ہے دوسرے برطن میں نکالیں اور اس کے اندر ہم نے سٹرک ایسٹ وہ ڈالنا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں برن یہ ہمارا جو جوس ہے جو سکوائش ہم نے بنا رہے ہیں وہ تیار ہو رہی ہے اب یہ پک رہی ہے یہ پک رہی ہے اکسرا پانی ایڈنی کیا انار کا راس اور ایپل کا راس وہ ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے اس کے اندر چینی ڈالی ہے اس کو پکا ہے یہ سکوائش ہوتی ہے اس کا ٹیکچر ہو جانا چاہیے اب یہ پک رہا ہے یہ پک رہا ہے یہ کیسے ٹائس کے اندر ہاپ ٹی سپون جیتنا سٹرک ایسٹ ہے میں نے اس کو ٹیسٹ کیا تو یہ مجھے تھوڑا میٹھا لگ رہا تھا کہ کیا تھوڑا نار اتنے کھٹے میں ہوتے یہاں آپ نے اس کو ٹیسٹ کر لیں اگر آپ کے نار کا راس تھوڑا سا کھٹا ہوگا تو آپ نے سٹرک ایسٹ ہو تھوڑا کم کھا لیجئے اس کے لئے آپ نبو بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں پراند یہ ہمارا شربت اس کو کہہ سکتے ہیں انار اور سیپ کا شربت اس کو سکوائش بھی کہہ سکتے ہیں یہ آپ کا بلکل ہوم میڈ اور بلکل ہنڈر پرسنٹ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر کیا ڈالا ہے جو کہ بہت ہی نیچر چیزیں ہیں اور نیچر فروٹ سے ہم نے تیار کیا ہے اس کے بہت ہی بینیفیٹ ہیں یہ کانسٹوپیشن کے لئے ہے رنگ کو فیر کرے گا ہڈیاں مضبوط کرے گا میڈ جگر کی جو مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرے گا جو آپ کے چہرے کے اوپر ڈاک سرکر پڑ جاتے ہیں آنکھوں کے نیچے اس کے لئے بھی بہترین ہے بچوں کے لئے جو بچے فروٹ نہیں کھاتے آپ ان کو بنا کے دیجئے گا فروٹ نہیں کھاتے کوئی بات نہیں آپ اسی طرح سکوائش بنا کے فروٹ کی رکھ لیں ٹھیک ہے جب بھی بچے باہر سے آئیں کھیل کے آئیں یا سکول سے آئے ہیں تو ان کا جوس پینے کا کسی چیز کا دل کاہرہ نہیں کھانا چاہ رہے تو آپ ان کو یہ گلاس بنا کے دیں تو وہ بہترین ہے ان کے لئے اور طاقت دے گا ایک اچھی انرجی دے گا یہ ایک طرح کا انرجی بوسٹر تیار ہو گئے بہترین سا ہے اور یہ ہر کسی کے لئے ہے ہر کوئی اسے پی سکتا ہے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑھو تک ہر کسی کے لئے اور نیچرل آپ کو پتا ہے کہ آپ نے خود تیار کیا ہے اور اس میں کوئی بھی ایسا پیریزیٹیف نہیں ہم نے استعمال کیا جو کہ اس کے لئے موزر ہو کے ہم نے اس کو نہیں پی سکتے یہ نہیں پی سکتے آپ اسی طرح بنائیے گا اور اس کو آپ سیف کر لیجئے بلکل نیچرل کلر آئیے ہم نے اس کے اندر کلر بھی ایڈ نہیں کیا کیونکہ انار کا کلر خود ہی اتنا بہترین سا تھا اس کو اسی طرح بنا کے آپ سیف کر لیں بچوں کو بنا کر دی دیا گا خود بھی پی دیا گا تھنڈا تھنڈا آئیس ٹال گئے گا اور اپنا فیڈبیک میں شیئر کریے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو کمر باکس میں مجھ سے پوچھ لیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی اور اسی طرح کی ریسپی کے ساتھ وہ ہمیں یاد اکھیے گا اللہ حافظ